ہیلو اینڈ اسلام علیکم دوستوں آج ہم بات کریں گے گلف کے امیر ترین ملک قطر میں پاکستانی اور انڈینز کی ویزا فری انٹری کی ریکوائرمنٹس اور قطر میں جوب کے حوالے سے یعنی قطر میں جوب کیسے تلاش کی جائے کیسے حاصل کی جائے آپ جانتے ہیں کہ قطر نے بہت تیزی سے ترقی کی ہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے یہی وجہ ہے کہ قطر میں جوبز کی بے پناہ مواقع موجود ہیں دو ہزار بائیس میں قطر میں فیفا ورلڈ کپ ہونے جارہا ہے جس کی وجہ سے کامیابی اور ترقی کے مواقع خاص طور پر انڈینز اور پاکستانی سٹیزنز کے لیے مزید بڑھ گئے ہیں چانسز مزید بڑھ گئے ہیں پاکستانی اور انڈین سٹیزنز کو آپ قطر کا ویزا اپلائی نہیں کرنا پڑتا کیونکہ اب یہ ویزا انہیں آن آرائیول ہی مل جاتا ہے تو اگر آپ اپنی ریکوائرمنٹس اور پسند کے مطابق قطر میں جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں بزنس یا انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں یا ٹوریزم یعنی سیر و سیاد کی غرض سے پتر جانا چاہتے ہیں تو قطر کے ویزا آن آرائیول کے لیے یہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ نوٹ فرمانے یہ ویزا تیس دن کے لیے جاری کیا جاتا ہے جبکہ بعد میں اسے مزید تیس دن کے لیے ایکسٹینڈ بھی کرایا جا سکتا ہے یعنی پہلے تیس دن اور آپ مزید رکھنا چاہے تو تیس دن مزید آپ اس کو ایکسٹینڈ کرا سکتے ہیں سنگل انٹری کے علاوہ ملٹپل انٹری بھی اپلائی کی جا سکتے ہیں دیگر ریکوائرمنٹس میں آپ کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ویلیڈیٹی کم سے کم چھ ماہ تک وہ پاسپورٹ آپ کا ویلیڈ ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس کنفرم ریٹن ٹکٹ ہونا چاہیے جتنے دن آپ نے قطر میں قیام کرنا ہے اس کے مطابق ہوتل کی کنفرم بھوکنگ آپ کے پاس ویلیڈ کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے اگر آپ پاکستان سے قطر جا رہے ہیں تو آپ کے پاس پولیو ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ بھی ہونا لازمی ہے جو لوگ قطر میں جوب حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تیس دن کے لیے بہ آسانی وہاں جا کر اپنی پسند کی جوب تلاش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ قطر کی جوب آن لائن بھی سرچ کی جا سکتی ہیں جو کم پڑھ لکھے حضرات ہیں وہ کنسٹرکشن، ٹوریزم، فیکٹری ورکر، ڈرائیور اور سیکیورٹی گارٹس جیسی جوب کے لیے قسمت آدمہ سکتے ہیں اس کے علاوہ اعلیٰ تعلیمی ہفتہ جو افراد ہیں وہ آئی ٹی، فائنانس، انجینئرنگ اور ایسے بہت سے شعبہ جاتے ہیں جس میں وہ جوب حاصل کر سکتے بھی قسمت آدمہ سکتے ہیں تو دوستو قطر میں ورکنگ انوائرمنٹ بہت اچھا ہے سیلڈریز بغیرہ بہت اچھی دی جاتی ہیں اور بہت ساری ملازمت یا کمپنیز ایسی ہیں جس میں فری ہے ایٹکیٹ، فری میڈیکل اور بہت ساری سہولیات بھی ورکرز کو دی جاتی ہیں قطر کی جو پولیسیز ہیں وہ کافی ورکرز ٹرینڈلی پولیسیز ہیں پہلے دوہزار سولہ تک کفالہ کا سسٹم تھا جو کہ اب ختم کر دیا گیا ہے جو ورکرز جو لوگ قطر میں جوب کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں اگر انہیں اپنی جوب پسند نہیں ہے تو وہ بہت سانی ایمپلائر چینج بھی کر سکتے ہیں کمپنی ایمپلائر چینج کر سکتے ہیں یعنی اپنی ملازمت چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بزنس کے بہت اچھے مواقع قطر میں موجود ہیں جو لوگ انویسمنٹ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں کیونکہ قطر میں دوہزار بائیس میں ورلڈ کپ فیفا ورلڈ کپ ہوں جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہاں ترقیاتی کام بہت تیزی سے جاری ہے دنیا بھر سے وزیٹرز قطر آئیں گے اب بھی آ رہے ہیں اور یہ سلسلہ مسلسل جاری ہے جس کی وجہ سے بزنس اپروچنٹیز بہت زیادہ انکریز ہوئی ہیں تو اگر آپ قطر جانا چاہتے ہیں تو یاد رکھئے جانے سے پہلے آپ کے شہر یا آپ کے ملک میں جہاں کہیں قطر کا سفارت خانہ ہے وہاں سے آپ مزید کنفرم کر سکتے ہیں انہیں فون کر سکتے ہیں یا انہیں ایمیل کریں اس کے علاوہ ہر طرح کی معلومات قبل از وقت لے لیں جہاں تک ہوتل بوکنگ کا تعلق ہے تو اگر آپ کے پاس کوئی اور اکومنڈیشن موجود ہے اس کے لیے بھی آپ جانے سے پہلے اچھی طرح کنفرم کر لیں کیونکہ یاد رکھیں کہ قطر جو ہے ایک مہنگا ملک ہے وہاں رہائے شور کھانا پینہ یہ بہت زیادہ کوسٹلی ہوتا ہے تو وہاں جانے سے پہلے جتنے دن کے لیے بھی جانے ہیں آپ اچھی طرح پیرنگ کر کے جائیں اس کے علاوہ آپ کے پاس فان یا اخراجات اتنے ہونے چاہیے کہ آپ وہاں بہ آسانی سروائب کر سکیں تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے ساتھ جونے رہیے اپنا بہت خیال رکھئے شکریہ